ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ معلومی ہے آپ سب لوگ جو ہیں ہر سنیچر کے دن صبح آٹھ بجے کے قریب قریب آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں ہم دارالوب نظمت العلماء کے تعلق سے جو ساتھی سوالات کرتے ہیں انہی سوالات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور آپ سب لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا ہی اس کا فیڈبیک دیتے ہیں تو آج ہم پھر آپ کے سامنے وہی دارالعلوم نظمت العلماء کے تعلق سے جتنے بھی ساتھی سوالات کیے ہیں انہی سوالات کے ساتھ جوابات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ دارالوب نظمت العلماء کے جو ویبسائل جو چالو تھا جس میں آن لین فرم بھرے جا رہے تھے وہ بند ہو چکا ہے تو جو ساتھی بھر چکے ہیں ان کے موال پر سمجھے کہ میسج آنا شروع ہو گیا ہوگا تو جن ساتھیوں کا موال پر میسج آ گیا ہے وہ ساتھی ہمیں بطلا سکتے ہیں اس ویڈیو کو نیچے کومنٹ باکس میں یا جو وارشپ نمبر ہم نے دیا ہے اس پر آپ جو ہے سمجھے کہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور اس کا سکین شورٹ بھی آپ ہم کو بھیہ سکتے ہیں باقی اگر اس میسج میں اگر آپ کو کچھ سمجھ بنا آئے تو وہ میسج بھی آپ ہم کو سینڈ کر سکتے ہیں اس کا سکین شورٹ لے کے وارشپ پر آپ ہم کو بھیج سکتے ہیں تو ہم آپ کو بتلا دیں گے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کیا ہے نہیں ہے یہ ساری بات ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے اور ہم اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے ریکویشٹ کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور جو ساتھی ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور لائک کومن ضرور کریں اور دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو آج کا سمجھے کے سب سے پہلا سوال یہ ہے ایک ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ عدب کے امتحان کی تاریخ کیا ہے کیا اکیس اپریل ہے نہیں دیکھئے تاریخ جو یعنی کہ امتحان کے جو تاریخ ہے وہ چوبیس اپریل کو ہے اسی میں سب کا امتحان ہو جاتا ہے سب کا جو ہے الگ الگ ایک جو ہے ہال میں بیٹھا دیا جاتا ہے اور اسی میں تمام طلبہ کا جو ہے امتحان ہو جاتا ہے جی اس کے بعد ایک ساتھی کریں کہ آپ سے ضروری بات کرنی ہے جی آپ موال پر میسیج کر سکتے ہیں یا جو نمبر ہم نے دیا ہے اسے نمبر ہم سے بات کر سکتے ہیں اس کے بعد کر رہے ہیں کہ خصوصی اول کا ٹیسٹ کتنے تاریخ کو ہوگا چوبیس اپریل کو ہوگا سب کا ایک ساتھ اس بات کو یاد رکھئے گا کہ چوبیس تاریخ کو اسی دن جو ہے تمام جتنے بھی جو نئے ایجمیشن والے ہیں ان سب کا جو ہے سمجھئے کہ چوبیس اپریل کو اقزام ہوگا تو یہ تاریخ آپ نے یاد رکھیں اس کے بعد ایک ساتھی کہا رہے ہیں کہ ٹیسٹ اکیس اپریل کو ہوگا نہیں چوبیس اپریل کو ہے جی اس کے بعد ایک ساتھی کہا رہے ہیں کہ آرے بھائی ویڈیو تھوڑی چھوٹی بنایا کرو یار اتنا لمبا کر دیتے ہو دیکھئے ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ویڈیو شورٹ ہو لیکن سوالات اتنے ہوتے ہیں اور اس کا جوابات دینے میں تھا ٹائم لگتا ہے تو تھوڑا سا وقت نکال کے اچھے طریقے سے اتمنان سے بیٹھ کے دیکھ لیجئے تو انشاءاللہ آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی اس کے بعد اقصاد ہی کر رہے ہیں کہ حضرت خصوصی سالس کے امتحان کے بارے میں بتا دیجئے کہ کن کتب کا امتحان لیا جائے گا دیکھئے خصوصی سالس جو امتحان ہوگا تو خصوصی دو ام کے اندر جو جو کتاب ہے آپ اس میں تعلیم حاصل کیا ہے جو جو کتاب ہے آپ نے اس میں پڑھی ہے اسی کتاب کے تعلق سے مختصر میں جو ہے آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور امتحان لیا جائے گا تو اسی میں پتا چل جاتا کہ کون کتنا پانی میں ہے کیا ہے نہیں ہے تو جو آپ خصوصی دوم کے اندر جو کتاب ہے آپ نے اس کے تیاری کی ہے جو کتاب ہے آپ نے پرحصال دعلم حاصل کی ہے جس کتاب کی اسی کتاب کے تعلق سے آپ سے امتحان میں جو ہے پوچھا جائے گا اس کے بعد اقصادی کر رہے ہیں کہ نیو ایڈمیشن لینا ہے دیکھیں بھائی آپ بہت لیٹ ہو گئے ہیں اب آپ میسج کر رہے ہیں کہ نیو ایڈمیشن لینا ہے جبکہ آن لین فارم کا جو ہے وہ آپشن ختم ہو چکا ہے اس کا ویف سائٹ بھی سمجھے کہ بند ہو گیا ہے پچھلے اکل پرسو جو ایک ساتھی فون کیے ہوئے تھے جمرات کے دن کہہ رہے تھے کہ حضرت دیکھیں ویف سائٹ جو ہے بند ہو چکا ہے ہم نے کہا کہ دس رمضان ہوئی گیا ہے اور سمجھے کہ جو ہے دس رمضان یا جمعہ کو شاید فون کیے تھے جمرات کو ہی دس رمضان کو اس کا ڈیٹھ تھا دس رمضان تک تو اسی دن تک جو ہے وہ ویف سائٹ چالو تھا اس کے بعد وہ بند ہو چکا ہے اب جو ہے جو لوگ فارم بھرے ہیں ان کے موال پر میسج آئے گا منظوری کا کیا ایکسپٹ کیا گیا کیا کیا ہے اور وہ کتنے تاریخ و ندبہ پہنچیں گے یہ ساری چیزیں ان کے موال پر میسج میں بتات دیا جائے گا میسج آ جائے گا تو آپ کو خبرانی کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ایک ساتھی کریں کہ السلام علیکم مولانا صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کریں کہ ندبہ کا جو فارم ہے آن لین ہم نے بھرا ہے اور اس میں خصوصی ثانی کے بجائے خصوصی سالس ہو گیا اور پیمنٹ بھی کر دیا دیئے ہیں اب کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کو اسی وقت دیکھ لینی چاہیے اتنی بھی جلدی نو ہو گیا آپ کو پتا ہی نہ چلے کہ خصوصی سالس کا بھرے ہیں یا خصوصی سو ام کا یہ دو ام کا تو اب جو ہو گیا آسو ہو گیا ہے اب وہاں ندبہ جب پہنچئے گا تو وہاں آپ کا اسی سمجھے کہ خصوصی سالس کا ہی امتحان ہوگا اب یہ بدل نہیں سکتا اس لئے کہ ویب سائٹ تو بند ہو چکا ہے اب جب ندبہ پہنچئے گا تو وہاں جا کے آپ کو بتانا ہوگا کہ ہم غلطی سے خصوصی دوم کا بھرنا تھا ہم نے خصوصی سالس کا بھر دیا ہے تو غلطی سے ہو گیا ہے تو پھر وہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہم بدلتا ہے کیا نہیں بدلتا ہے ایسے تو امید کم ہے وہ بدل سکے اس لئے کہ جو آپ فرم بھر دیا ہے اسی مطابق آپ کی کاروائی ہوگی جی اس کے بعد ایک سعادی کہا رہے ہیں کہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا رہے ہیں کہ مولانا سیلکشن کے ایس ایم ایس کب آئے گی اور انٹر میڈیٹ والا کون سا تصدیق نامہ لائیا دیکھئے انٹر میڈیٹ کا جو ہے وہ مارک شیٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا اوریجنل لے کے آپ کو پہنچنا ہوگا ندوے کے اندر اور جو میسج جو آئے گا وہ اکیس اپریل کے بعد بائیس تیس چوبیس تک جو انشاءاللہ سب کے موال پر میسج آ جائے گا اور آج بھی آ سکتا ہے کئی لوگوں کا میسج آ بھی گیا ہوگا یا آج بھی یا کل پرسو بھی آ سکتا ہے بہت جلدی آئے گا تو اس میں گھرانی کی ضرورت نہیں ہے میسج آ جائے گا آپ کو اس کے بعد اکسادی کر رہے ہیں کہ اور مولانا چوبیس اپریل اقزام دینے کا بعد ریزلٹ اگلا دن نکل جائے گا ہم گھر واپس آ کر پھر واپس جانا ہے دیکھیں اب چوبیس اپریل کو جو اقزام ہوگا تو اس کے بعد اس کے صبح ہوکے ہی فورا جو ہے سمجھئے کہ ریزلٹ جو ہے چسپا کر دیا جائے گا آیا کر دیا جائے گا دیکھرا دیا جائے گا چپکا دیا جائے گا کہیں پر جب ریزلٹ جو ہے اس ریزلٹ میں اگر آپ پاس ہیں تو آپ جو ہے فورا جو ہے کانٹر نمبر وہاں بنا رہے گا اور یہ کانٹر نمبر کیا ہے نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ کو انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہی یہ اس کا چارٹ بن کے آ جائے گا تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے کہ کون اس کے کانٹر پر کس کا فارم لیا جائے گا کس کانٹر پر جو ہے کیا ہوگا نہیں ہوگا کس بلڈنگ میں کیا ہوگا نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتلائیں گے اور یہ بتلانے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا اور آپ اپنے موال میں بھی اس کو رکھ لیجئے گا کہ کون سے کانٹر پر کون سے فارم بھیلیں گے تو اس کو بھی یاد رکھئے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتلا دیں گے باقی گھر آنے کے کوشش مت کیجئے گا جیسی آپ گھر آئیے گا تو آپ کی داخلہ کے کروائی جو ختم ہو سکتا ہے پھر آپ کے مکمل نہیں ہو پائے گا کروائی تو لہذا کوششش یہ کیجئے کہ جب آپ گئے ہیں تو مکمل کروائی کروانے کے بعد پھر آپ کو چھٹی لینے ہوگی ایسے تو چھٹی ملنا بہت مشکل ہے اس بات کو یاد رکھئے گا اتنا آسان نہیں ہے ندوے کے اندر چھٹی ملنا بہت مشکل ہے ہم بھی جو ہے سمجھے کے جھیلے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی کئی مرتبہ ایک دو مرتبہ گھر جانا تھا چھٹی نہیں مل لیتی بہت مشکل سے بہت پیروی کر کے سفادش کر کے یہاں سے ان سے بات بات کرا کے فون کرا کے جو ہے تب جا کے چھٹی ملی لیکن پھر بھی جو ہے غیر حاضری میں جو ہے عوصت جو ہے فیصد جو ہے کم ہو جاتا ہے تو اس کو بھی یاد رکھئے گا اس کے بعد اقصادی کر رہے ہیں کہ السلام علیکم وعلیکم السلام رحمت اللہ ورکاتہ کر رہے ہیں کہ چوبیس اپریل کو ندوہ میں اقزام ہے مجھے آنے دے گا دیکھئے ریزلٹ جو ہے چوبیس اپریل کو اقزام ہوگا اس کے صبح اور کے ریزلٹ آ جائے گا یا شام میں ہی آ جائے گا یا شام میں ہی چسپہ کر دے گا پھر اس کے بعد جب داخلے کی کاروائی مکمل طریقے سے ہو جائے گی تو آپ نے لکھا چودہ مائی کو دیکھئے اگر اقزام ہے تو آپ کو وہاں ندوے کے اندر درخواست میں لکھنا ہوگا کہ ہمارا اقزام ہے انیورسٹی کے اندر اور وہ آپ کو ایڈمیٹ کارٹ وغیرہ وہاں لگانا ہوگا درخواست میں اس کا زیروکس پھر اس کے بعد اگر چھٹی مل جاتی ہے تو اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے لیکن یاد رکھیں کہ بہت مشکل ہوتا چھٹی ملنا ندوے کے اندر مل جاتی ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن جو ہے سو تھوہا سا دور بھاگ کرنا ہوتا ہے تو ایسا بھاگاتا ہے اس لیے چھٹی مل جائے گی نشاء اللہ اس کے بعد اقصادی کر رہے ہیں السلام علیکم مولانا صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بچہ خصوصی سانی کا تجدید کا فارم بھرتا ہے اور مستطی مستطی کی پوری فیس ادا کرتا ہے اور اگر بعد میں ایڈمیشن کینسل کرتا ہے تو کیا اس صورت میں فیس واپس ہوگی یا نہیں جی کیوں نہیں ہوگی واپس ہوگی اور آپ کینسل کیوں کرنا چاہتے ہیں اگر آپ فیل ہو گئے تو پہلے ہی داخلہ کے داخلہ کے کروائے سے پہلے ہی فیل ہو گئے اس ٹیسٹ میں تو پھر تو ایڈمیشن ہوگا ہی نہیں تب ایڈمیشن آپ نے لے لیا ہے اور سب کچھ بھر دیا ہے لیکن بعد میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں نیرانہ نہیں چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں تو جتنے دن آپ رہے ہیں اسی حساب سے پیسہ کٹ کے آپ کو واپس کر دیا جائے گا پیسے اس میں گھرانی کے ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ایک ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم مولانا صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ رہے ہیں کہ میں پرہامہ اور بی ایس سی دونوں کر رہا ہوں اچھا ہم تو ان پر ان پیپر دینے کے لیے مجھے چھٹی ملتی رہے گی یا نہیں حالانکہ میں فیچر فتح پور بارہ بنکی سے ہوں وہیں میرا پیپر ہوتا ہے جی دیکھیں اگر پیپر وغیرہ ہے اگزام وغیرہ تو آپ چھٹی کا درخواست لکھئے اس میں لکھئے کہ ہمارا جو ہے فلان تاریخ کو پیپر ہے تو اس کا ایڈمیٹ کارڈ اس میں لگائیے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی چھٹی مل جائے گی اور آپ تو نزدیک میں ہی ہے بارہ بنکی تو آپ جا سکتے ہیں آپ کو چھٹی مل جائے گی انشاءاللہ اس کے بعد ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنے کہ حضرت میرا ابھی ریزلٹ نہیں آیا ہے اور ابھی مجھے ٹی سی سند نہیں ملی ہے لیکن میں نے ایک فارم بھر دیا ہے اور سند کی جگہ ایک درخواست لکھی ہے محلت نامہ تو کیا اس سے ہماری منظوری آ جائے گی انشاءاللہ عید کے بعد جب ندوہ پیپر کہلے جاؤں گا تو تعلیمات میں اپنی ٹی سی سند پیش کر دوں گا حضرت کیا اس طرح کرنے سے اس منظوری مل جائے گی تو دیکھیں اگر آپ محلت نامہ یعنی ایک درخواست ہوتا وہ آپ نے لگا دیا ہے تو وہ ابھی چیک کریں گے چیک کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہے نہیں ہے اور آپ دیکھیں انتظار کیجی اگر میسج آتا ہے منظوری کی منظوری کی میسج تو آ جانا چاہیے پھر بھی اگر دیکھیں انتظار کیجی منظوری آتی کیا جاتی ہے اور اس منظوری میں کیا کہا جاتا ہے اس کو دیکھیں آپ اس کے بعد کر رہے ہیں کہ حضرت ہمارا بیٹا ماشاءاللہ بیس سال کا ہے ایٹ کلاس میں آیا ہے ہم ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں کیا کریں تو دیکھیں اگر آپ کا بچہ بیس سال کا ہے اور ایٹ کلاس میں ہے تو ایٹ کلاس والوں کا خصوصی کے اندر ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ سمجھیں کہ ابتدائی تعلیم حاصل کرانا چاہتے ہیں یعنی عالمیت کا کورس کروانا چاہتے ہیں شروع سال سے تو وہ کسی بھی شاق میں ندوے کے برانچ میں کسی بھی مدرسے میں آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے بات کہا رہے ہیں کہ حضرت اگر ندوہ کا پیپر اسی دن نہیں دیا تو بیک دے سکتے ہیں یا نہیں نہیں جی جو تاریخ ندوے کا 24 اپریل کوئی اگزام کا اسی تاریخ میں آپ کو اگزام دینا ہوگا اگر اس میں اگزام نہیں دیئے تو آپ غیر حاصل مانے جائیں گے اور آپ کی کروائی مکمل طریقے سے نہیں ہو پائے گی یعنی کہ آپ نے ٹیسٹ میں بیٹھا ہی نہیں ہے یہ کہنے کا مطلب ہے اس کے بعد انسانی کہ رہے ہیں کہ عدب میں داخلہ لینے کے لئے کیا صورت کیا ہے دیکھیں عدب میں داخلہ لینے کے جب آپ فرم بھریں گے اس میں آپشن آتا ہے العدب العربی یا التکمیل العدب کے تعلق سے وہ آپشن آتا ہے اس میں جب آپ جائیے گا تو آپ فرم بھر سکتے ہیں وہاں سے اس کے بعد ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم حضرت وعلیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگزام کی ڈیٹ کب ہے ندوہ کی کیونکہ میرا گریجویشن کے اقزام چل رہا ہے مجھے در ہے کہ کسی اقزام کی ڈیٹ ایک ساتھ نہ آ جائیں حضرت آپ مکمل انفارمیشن دیں اور امڈی ابوزر یو پی ڈیسٹرک گازیاباد سے تو دکھیں اگر آپ کا اقزام چوبیس اپریل کے بعد ہے یا چوبیس اپریل سے پہلے ہے تو آپ لیکن ندوے کا جو اقزام چوبیس تاریخ کو ہے وہ اسی تاریخ میں ہوگا تو ہوگا آپ کو اگر آپ اگر اگر چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ میں بیٹھ ہیں اور آپ کی داخلی کروائی مکمل طریقے سے ہو تو آپ کو اگزام دینا ہی ہوگا اسی تاریخ میں آگے پیچھے کوئی یہ نہیں ہوگا جی اس کے بعد اقصادی کہ چھوٹے بھائی نے حفظ اور دور کر لیا میں چاہتا ہوں کہ ندوے سے مولویت کرے اس کے لیے بتائیں کسی طرح ایڈمیشن ہوگا دیکھیں اگر آپ کا بھائی حافظ قرآن ہو چکا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ندوے سے عالمیت کروائیں مولویت کرائیں تو ندوے کے کسی برانچ میں جہاں آپ رہتے ہیں اس علاقے میں نزدیک میں یا لخنوں کے اندر آ جائیے تو وہاں ندوے کے کسی برانچ میں نیچے کلاس میں آپ ایڈمیشن کرا سکتے ہیں ہو جائے گا ایڈمیشن انشاءاللہ اس کے بعد اقصادی کر رہے ہیں کہ السلام علیکم مولانا صاحب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے جی الحمد اللہ کا شکر ہے میرا سوال یہ ہے کہ میں بارہ علیگر انیورسٹی کی کی ہے کیا خصوصی اقزام میں چلے گا علیگر انیورسٹی کی باروی کی مارک شیٹ جی دیکھئے علیگر یہ ایک انیورسٹی ہے دوسری بات یہ کہ اس کا بورڈ سے مانتہ ہوتا ہے جس کو ٹویلت کہتے ہیں جیسے کہ ہر اسٹیٹ کا ہوتا ہے بی اس ای بورڈ ہوتا ہے یہ دونوں میں سے کوئی اگر آپ ٹویلت کیے ہیں تو انہی بچوں کا انمیشن ہو سکتا ہے اور انہی کی مارکشیت وہاں مانگی جاتی ہے باقی آپ استانیہ فقانیہ یا مدرسہ بورڈ سے کیے ہیں تو یہ سب نہیں اس کا مانتہ ہے جی تو اتنے سارے ساتھیوں کی سوالات تھے مجھو امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو آپ کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں یا کسی ساتھی کا کوئی سوال چھوٹ گیا ہو تو آپ ہمیں اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ بکس میں آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور یا نہیں تو آپ فون کر پوچھ سکتے ہیں جو ہم نے نمبر دیا ہے وارش اس پہ آپ فون کر پوچھ سکتے ہیں یہ چلیے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات اچھ طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں جب تک کے لئے آپ فرائیڈ بیان بھی دیکھتے رہے ہیں اور پوری ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اور کوشش یہ کیجئے کہ دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر چین کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور لائک کومن ضرور کریں اور دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں چلیئے ہم اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ